بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس 5 کی امیزنگ سائنس شیئر کر رہی ہوں اور اس کا یونٹ نمبر 5 فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجز آف میٹر کی ریڈنگ پہلے دو پیجز کی ریڈنگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی پھر ہم آہستہ آہستہ مزید اور ویڈیوز بنائیں گے جن میں آپ کے ساتھ اور باقی پیجز کی بھی ریڈنگ شیئر کی جائے گی تو آپ سب اپنا پیج نمبر 56 اوپن کر لیں تاکہ ہم ریڈنگ کو سٹارٹ کر سکیں سٹارٹ کریں ہم ریڈنگ کو آل میٹرز آر کیمیکل سبسٹانسز وارٹر شوگر سالٹ گولڈ اینڈ اکسیجن آل آر کیمیکل سبسٹانسز تمام مادے کسی نہ کسی کیمیکل سبسٹانسز سے مل کر بنے ہوئے ہیں جیسے کہ پانی ہے چینی ہے نمک ہے سونا ہے اکسیجن ہے یہ تمام کیمیکل سبسٹانسز ہیں جن کی مدد سے اور چیزیں وجود میں آتی ہیں ہر چیز جو ہے اس دنیا میں جو موجود ہے وہ کسی نہ کسی سبسٹانس سے مل کر بنی ہوئی ہے وڈ، ملک، ایر اور ایون پیپل آر میڈ اپ آف کیمیکل سبسٹانسز مکس ٹوگیتر لکڑی، دودھ، ہوا اور یہاں تک کے لوگ بھی جو ہیں وہ کیمیکل سبسٹانسز سے مل کر بنے ہوئے ہیں یعنی ہمارے جسم کے اندر بھی تو کافی سارے کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں نا مادے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیمیکلی اور فیزیکلی جو چینجز ہوتے ہیں ان کے اثر انداز ان پر ہوتے ہیں مادے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کی باہر اور باہر کی جو شکل ہے اس میں چینجز آتے ہیں اب فیزیکل چینج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سبسٹانس ہے جو یوس ہوا ہے میٹر بنانے میں اس کی ظاہری لک تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اندر سے وہ مادہ وہی چیز ہوتی ہے فیزیکل چینج اکر وین دا میٹر کو چینجز اٹس پراپرٹی فیزیکل چینج کب آتا ہے جب کوئی مادہ اپنی خصوصیات کو بدل دیتا ہے بٹ ناٹ اس کیمیکل نیچر لیکن وہ اپنی کیمیکل نیچر کو بدلتا نہیں ہے فیزیکل چینج کنڈکٹس کود انکلوڈ فیزیکل چینج میں کیا کہ چیزیں آتی ہیں چینج ان سٹیٹ اس کی جگہ کی چینج ہونا چینج ان شیپ اس کی شکل کا تبدیل ہونا چینج ان سائز اس کی سائز میں فرق آ جانا چھوٹا بڑا ہونا چینج ان کلر اور شکل اور ساتھی رنگوں کا بدل جانا پیج نمبر 67 آپ لوگ اپن کریں اب چینج ان سٹیٹ ہم پڑتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب آپ کوئی بھی موبتی کو جڑاتے ہیں تو جو اس کی وہ سخت سی ویکس ہوتی ہے وہ پگھل جاتی ہے اور کچھ ویکس ایسی ہوتی ہے جو کہ ہوا کی شکل اختیار کر کے اڑ جاتی ہے جو کہ وہ جل رہی ہوتی ہے پیج نمبر 67 جہاں تک کہ انرجی کو گین بھی کر سکتا ہے اور لوس بھی کرتا ہے جب میٹر ایک حد میں رہ کر ہیٹ کو لوس یا گین کرتا ہے تو اس ٹائم میں اس کی جو شکل ہے اس کی سٹیٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ایسا آل اکیسا ہے اگر ایسا آل اکیسا ہے یہاں اکیسا ہے اکیسا آل اکیسا کچھ میں اکیسا ہے جب برف ہوتی ہے وہ ملٹ تب ہوتی ہے جب اس کو زیادہ اماؤنٹ میں انرجی پروائیڈ ہوئی ہو تو کیا آتا ہے وہ لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے مختلف طرح کے جو سالٹ ہوتے ہیں ان کو مختلف مطلب تمپریچر چاہیے ہوتا ہے کسی کو زیادہ تمپریچر چاہیے ہوتا ہے ملٹ ہو رہے کیلئے کسی کو تھوڑا تمپریچر چاہیے ہوتا ہے وہی بات جو میں نے آپ کو بھی سمجھائی ہے جب بھی کوئی مٹی کی برطن بنانے والا شخص برطن بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل تو تبدیل ہو جاتی ہے لیکن مٹی نہیں چینج ہوتی مٹی کا جو کیمیکل ہے جو مٹی میں فارملہ ہے وہ تو چینج نہیں ہوتا ہے لیکن صرف ظاہری شکل چینج ہو جاتی ہے چینج ان کلر بتایا ہے جب آئرن کو یعنی کسی بھی میٹل کو جلاتے ہیں تو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اس کی شکل کے ساتھ ساتھ اس کا کلر بھی تبدیل ہو جاتا ہے براون یا گری کلر سے اورنجش ریڈ کلر میں چینج ہو جاتی ہے تو بچوں یہ میری آج کی ویڈیو تھی جو کہ پیج نمبر 56 اور 57 پر تھی آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینج کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ